خیرسو میں یکرینیس سینیکو کا زبردست ویلکم ہوا ہے سینیکو کی سواگت کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے سینیکو کو گلے لگا رہے ہیں خیرسوان کے روگ یہ ذرا آپ تصویریں دیکھیں جہاں یہ کافی بھاوک کر دینے والا پل وہیں خیرسوان کے لوگوں کے لیے انہیں گرب سے بھر دینے والا پل بھی ہے گورانویت کرنے والا بھی اور ایک بڑا پل ہے یکرینیس سینیکو کے لیے بھی کیونکہ وہ خیرسوان جسے ریفرینڈم کے بعد رشیہ نے اپنا علاقہ گھوشت کر دیا گیا تھا بقاعدہ یہاں کے ہیٹس موجود تھے لیکن کچھ ہی دنوں کی بات اچانک سے یہاں سے جو واپسی ہوئی ہے خیر پوری دنیا کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے لیکن ان تین تصویروں کے ذریعہ آپ حالات کو سمجھنے کوشش کریے وارزوان میں اس وقت کافی کو چل رہا ہے خیرسوان سے رشن جو سینہ ہے وہ واپس تو گئی ہے لیکن ایسی کیا ہڑ بڑی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے ٹینکس اور اتنا سب ساج جسوان چھوڑ دیا اور باقی جو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک تو جو ٹینک اس کو قبضے میں لیا اور پھر ویلکم کی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہے پروفیسر ستیش کمار سر میرا سوال آپ سے یہی ہے یہ ایسا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ٹینکس کو پیچھے چھوڑ دینا کافی ساج جسوان پیچھے چھوڑ دینا وہ علاقہ جہاں پر آپ کافی مضبوطی کے ساتھ قابض تھے ایسی کیا جلدبازی تھی ایسی کیا ہربڑی تھی کہ اس کے بعد یہ سب آپ یکرینی سینہ کے ہاتھ لگ رہا ہے بلکل جو پکچر میں دکھائی دے رہا ہے یا باقی دنیا دیکھ رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سٹیٹیجک ڈیفیٹ ہے روس کا اتنے پرلانگ ایک سال تک تقریباً یودھ کا چلنا ہی اپنے آپ میں روس کے لیے پرتکول پرستیتیوں کو جنگ دینے والا ہے اور جو ابھی کھرسن میں ہوا وہ اس بات کو سنشے کے بادن نرد رہتے ہیں کہ کھیل ابھی باقی ہے بہت بڑا دیس ہے نیپولین روس آپ جانتے ہیں کہ کیسے نیپولین کا ڈیفیٹ ہوا کیسے ہیٹلر کا ڈیفیٹ ہوا تو ایسی اسٹیتی میں یہ کہنا بہت جلدیبازی ہوگا کہ روس کن طرح سے ہار گیا ہے آسانی سے کمزور پڑ جانے ایسا نہیں ہوگا کئی پرت باقی ہے کئی پرت باقی ہے